سب منصور ورڈ صاحب ذرا آپ سے بات کر لیتی ہوں چھبیسویں آئینی ترمیم کی کچھ شکوں پر اعتراض ہے پوری پر اعتراض ہے سب سے بڑا اعتراض کیا ہے اور کس کو نہیں چھڑ آنگے آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے موقع دیا ہے کہ میں وقلہ کے بہت پر آپ تک بچھا سکوں دیکھئے چھبیسویں آئینی ترمیم کا جو آغاز کیا تھا گورنمنٹ نے شبخون مارنے کے انداز سے وہ اس پر دکامیاب نہیں ہو سکے کو وائلٹ کیا ہے جس میں سبریم کورٹ میں جو نیکس سینئر کا رائٹ بنتا تھا اس کو انہوں نے ثبوت آج کیا ہے اس کا نقصان یہ ہو ہے کہ جوڈیسی جو ہے وہ انڈر پریشر آگئی ہے اب ہر جج جو ہے وہ گورنمنٹ کی گوڈ بوکس میں آنے کے لیے عوام کے ساتھ جو کیسیز ہے ایک تو یہ کہ پارلیمان نے قانون بنایا آئینی ترمیم کی جو اس کا رائٹ ہے سبریم مسی ہے پارلیمان کی پلس ججز کو تو اعتراض نہیں ہے شاید حکومت یہ سوچے بیٹھی ہو کہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیم بختر جو ہے وہ ریزائن کر دیں گے مگر دیئر ہیپلی ورکنگ دے تو پھر آپ کو کیا اس پر ہاں جی اس پر بڑی امپورٹن آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے دیکھئے کانسٹیچوشن آف پاکستان کے ایک فریم برک ہے جس کے اوپر یہ کھڑا کیا گیا ہے اس پر تری پیلرز آف دی سٹیٹ جو ہیں وہ برابر میں ہیں جس میں ایگزیکٹیو جو اور لیجسلیچر اور ایڈیوڈی کیچر ہے انہوں نے اس کانسٹیچوشن جورسڈکشن آمینڈمنٹ کو کر کے اس طرح سے کیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو ہیوی کرنے کی کوشش کیا ہے اور دی ایڈیوڈی کیچر اچھا اب یہ مین فریم آف دی کانسٹیچوشن کے خلاف ہے اور کانسٹیچوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مین فریم کے خلاف کوئی بھی قانون سادی نہیں ہو سکتی اب سپریم کورٹ جس کو یہ سمجھتے ہیں اس وقت گورمنٹ نے جس کو سپریم کورٹ بنایا ہے اس کے سامنے یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم جا کے اس بات پر آرگو کریں کہ جی آپ نے مین جو اجتماعی متفقہ کانسٹیچوشن آف پاکستان نائنٹین سیوڈی تھی کا تھا آپ نے اس کا مین فریم چیلنج کر دیا ہے آپ نے جوڈیشن کو سبسرویٹ چلنے یہ آپ نے چیلنج کر دیا ہے اور آپ نے فول قوم کے استعداد کی ہے ہم نے اس چیز کی استعداد کی ہے بلکل ان کے جو ان کے جو ریزرویشنز تھی وہ آپ نے سن لی ہے پاکستان کا اس وقت جو آئین ہے وہ ہم سب کے لیے لازم ہے اور اس کے اندر جتنی چیزیں لکھ گئی ہیں اورجنلی یا اس کے بعد پاکستوشن کے اندر امیڈمنٹس رہا گئی ہیں وہ law of the land ہے اب اس کے اندر کسی کی خواہش یا کسی کا یہ چانا کہ اس طرح ہونا چاہیے وہ میرا خیال ہے کہ بات اس وقت مناسب ہوگی کہ جب وہ حصہ اس constitution کا نہ ہو تو آپ اپنی خواہشات کو یا آپ اپنے ارگومنٹس کو بل کر سکتے ہیں اب دو ایشوز میں بڑی بات کی جا رہی ہے ایک بات کی جا رہی ہے کہ جی سنورٹی کا اور دوسرا اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جی اگزیکٹیو جو ہے اس کو پاکستان کی جنیشل اپوائیٹمنٹس کے اندر وہ ایک رول دے دیا گیا ہے اب اگر 1973 کا ویڈیو کانسیلیشن دیکھیں تو اس کے اندر نہ سنورٹی کا پرنسپل تھا اور نہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ہائے کورٹ کو جنیشل اپوائیٹمنٹس ہی ان کا رول دیا گیا تھا وہ اگزیکٹیو کا کام تھا اور آج تک انڈیا کے اندر 1949 سے لے کے آج تک جتنی اپوائیٹمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری پریزننٹ اپوائیٹمنٹس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی اندر کوئی سنورٹی کا پرنسپل نہیں ہے وہ چھے ججیز جو ہیں سپریم کورٹ کے خود بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا کون سا چیپ جسٹس آئے گا اور ان کی اکاونٹیبیلٹی جو ہے وہ ان کی پارلیمنٹ کرتی ہے اب اگر اسی کونسپ کو لے لیا جا ہے سپریشن آف پار کا یا انڈیپنڈنس آف جنیشری کا یا ٹریکارٹمی آف پار کا تو انڈیا جو ہے ہم سے تو کافی ایڈوانس اس معاملے کے اندر ہمارے تو سرچن جو ہے کونسٹوشن کبھی ہرڈی نہ بیس رہا ہے کبھی سسپینڈ کیا گیا ہے تو اگر انڈیا کے اندر یہ ایشو سپریشن آف پار کا یا انڈیپنڈنس آف جنیشری کا ٹریکارٹمی آف پار کا نہیں ہے یہ مارشلہ بھی نہیں آیا ہے انڈیا میں آشتر اور نادھی ہم نے ایک ججمن جو نائیٹی سکس کے اندر آجی جس کے اندر سنیورٹی کا پرنسپل تھا اس کی بنیاد کے اوپر جا کے کیا ہے اور وہ ججمنٹ جو ہے اس کو ٹائم ٹو تھاؤنڈ تین کے اندر ایٹین ایمنمنٹ جب رفلیکٹ کیا گیا اب پاکستان کی پارلومنٹ نے کہا ہے کہ سنیورٹی جو ہے وہ پرنسپل نہیں ہے بلکہ ایک کمیٹی جو ہے وہ پاکستان کے تری موز سینئر جنیز کو کریں گی تو میرا یہ خیال ہے کہ کانسپلیشن کے اندر کوئی ایسی اس طرح چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ انڈیپنڈنس اور جوڑی چیزیں بات کریں مستہ یہ نہیں ہے مستہ یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھی حافظ ایسان صاحب کچھ ایسی چیزیں تھی لیکن جو ایک سب سے بڑا کنسان ہے جو ابھی اصد منصور برٹ نے بھی ریز کیا ہے برٹ صاحب نے بھی وہ یہ ہے کہ بیسیکلی جب آپ حکومت یا وہ ایک جوڈیشل کمیشن یا ایک پارلیمانی پارٹی جس میں ظاہر ہے حکومتی شخصیات زیادہ ہیں ان کا ویٹ زیادہ ہے تو جب وہ پک کریں گی تو پھر ڈیفینٹلی وہ جو جج ہیں وہ تو انڈر پریشر ہوں گے وہ ایسی کار کر دی گے اپنی دکھانے کی کوشش کریں گے کہ جس میں حکومتی شخصیات کو کوئی ٹاف ٹائم نہ دیا جائے میں ایک ہائپو تھوٹیکل تھوڑی سی تیوری کی طرح جا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو اور پھر تاکہ وہ نظروں میں آئیں یہ ہمارے ہوتا ہے یہ ہمارے ہسٹری ہے جی حافظ صاحب اب یہ وکلا تحریک کو کیسے روکیں گے اگر یہ شروع ہو جاتی ہے تو نہیں جیسے بات میں یہ ہے کہ یہ جو پرابلم آئی ہے اس پرابلم کے لانے کے اندر پی ڈی آئی کا بہت بڑا رول ہے انہیں کس نے کہا تھا کہ آپ کانسٹیوشنر کورٹ کی جگہ کانسٹیوشنر بینچ کی طرف جائیں جو دنیا کے اندر ہے بنچیز تو آرہی بنے ہوئے ہیں ان کے اندر سپریم کورٹ کا کام ہے حالو حالو حافظ صاحب مولانا فضل الرحمان کو کہاں گیا آپ نے مائنس کر دیا آپ نے مولانا فضل الرحمان دراز ہو جائیں گے مولانا صاحب کانسٹیوشنر کورٹ کے تھے ان کی سیچ اگر آپ دیکھ لیں وہ کانسٹیوشنر کورٹ کے تھے کہ پی ٹی آئی نے انہوں نے کہا کہ نیکی کانسٹیوشنر کورٹ اگر بنیں گی تو ہو سکتا ہے جسٹس فائز ایزا کو اکومنڈیٹ کیا جائے تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کانسٹیوشنر بینچ کی طرف جائیں اب جب کانسٹیوشنر بینچ کی طرف یہ کہیں ہے تو اس کی ساری لیگل اور کانسٹیوشنر کانسٹیوشنر کانپلیکیشنز آ گیا ہیں اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کی موک جو تھی یہ فرسٹیٹ کرنے کی جسلس فائد جیسا کو وہ اب نکل گئے ہیں لیکن اس کی کانسٹویشن یا لیگل کانپلیکیشن جو ہے وہ آپ کو 27 کانسٹویشنل بینمنٹ کی طرف جانا پڑے گا اور آپ کو ایک انڈیپنڈنٹ کانسٹویشنل کورٹ جو ہے اسے اسٹیبلش کرنا پڑے گا تاکہ نہ یہ آپ کا کانسٹویشنل بینچز کا ایشو رہے نہ اس کے اندر گورنمنٹ کا ٹیلٹ رہے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ پاکستان کا جڈیشنل کورٹ بنے حسن ننظور بیٹس صاحب یہ بات ہے آپ نے شاید حافظ احسان صاحب کی سنن بھی نہیں ہے انہوں نے کہا ہم تو اسی لئے خلاف تھے کانسٹویشنل بینچز کے جو شوز آ رہے ہیں اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ کانسٹویشنل کورٹ بنے تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کی اگلا علاہ عمل کیا ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں میں آپ کے نوٹس پر دے ہوں میرے خاضر دو سے جو بات کی کہ کانسٹویشنل امنمنٹ ہو چکی ہے ہمارا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ کانسٹویشنل امنمنٹ کی پوزشنل میں نہیں تھے یہ گورمنٹ کیونکہ کی پی کے کے سینٹ کی سیٹیں ابھی پوری نہیں تھی ان کا رائٹ آف جو ہے نا ووٹ وہ جو ہے نا وہ وائلٹ ہویا ہے اس پر یہ کانسٹویشنل امنمنٹ افیکٹر نہیں ہے اور سپیشل سیٹس کی اوپر بھی زارہ ان کی ریپزنٹیشن پوری نہیں آتے گی لہذا یہ کانسٹویشنلی اس پوزشنل میں پین ہی گورمنٹ کی اس کو کر سکتی چلے اب آپ نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج تو کر دیا اب اگلی بات یہ ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جون کے چیلنج ہو گیا یہی ہمارا ایک سیول سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے کوٹش کا ایک سیول لائیس طریقہ یہی تھا دوسرے عاملے یہ تیہ کر لیا ہے کہ پورے پاکستان میں پورے شہروں کی لیول پہ جسٹک لیول پہ کمیٹیاں بنائی جائیں گی لائیس کی جو پبلک کو ایڈوکیٹ کرے گی اور اس معاملے کو پبلک تک بچائے گی کہ بھی کس طرح زیادتی ہویا اور یہ عوام کے عقوب پہ ایک قدغن لگائی گئی ہے آپ دیکھئے کہ جو آئینی بینچ بنانے کی بات یہ اگر سپریم کورٹ تک رہتی تو شاید محدود ایک جگہ پر بات ہوتی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سبائی سطح پر بھی جانا ہے تو وہاں تو ان کے پر ججیز ہی نہیں ہیں کیونکہ ہماری سے تو 90% کیسز ہوتے ہیں یہ آرٹیکل 199 کے تحت ہیں اور اس کے تحت آپ ہر کیس میں یہ کریں گے کہ یہ کانسی کیوشن جیورزیکشن کا کیس ہے یا نامل جیورزیکشن کا کیس ہے اچھا ٹھیک ہے میں ایک چیز اور آپ سے پوچھوں گی پھر حافظ صاحب کی طرح جاؤں گی یہ بتائے گا کہ اس میں بخلا برادری ڈیوائٹ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ ابھی جو جتنی پولرائزیشن ہے اور جتنی چیزیں چل رہی ہیں ہے کہ ان کی کسی بھی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہو لائکنگ ڈس لائکنگ ہو لیکن اس بڑے اس کاؤس پہ وہ سب ایک ہیں دیکھیں جی بہت سمپل ہے جب کوئی لائر اپنی کسی مخصوص پارٹی کا لیبل لگاتا ہے تو وہ اس وقت مکلا کی بات نہیں کر رہا ہوتا وہ اس وقت ابھی پارٹی کی بات کر رہا ہوتا ہے ایسے دوست کے جو لائر ہیں لیکن کسی پلی فرم پر جا کے بیٹھے ہیں ہم اس کو اس پر کنسیڈر نہیں کر رہے لیکن جو لائر کے پلی فرم پر کالا کوٹ پہن کے محاصر کھڑے وہ سب ایک ہے کسی میں کوئی ڈوی آئی نہیں ہے اور آپ چاند دنوں میں دیکھیں گی کہ پورے پاکستان کی مقلا جو ہے وہ اپنی آواز ایک جگہ پر ایک ہی پلی فرم پر بات کر رہے ہوں گے اور صرف مخصوص لوگ کہ جن کے ذاتی مفادات ہیں جن تو ذاتی پر ان کی پریلیجز ہیں وہی اپنی نوکلیاں بچانے کی حضرت بات کر رہے ہوں گے حضرت بھائی پورے پاکستان کی نہ صرف کالے کوٹ والے بلکہ پوری پبلک بھی ان کے حضرت ہم نقاب ہوگی اور اس بات کو ہم نے بالکل تصریم نہیں کرنا کہ جو انہوں نے عوام کے حضرت کے اوپر یہ کھرزن لگائی ہے اچھا تو حافظ سانم صاحب اب یہ بتائے گا کہ کیا یہ حکومت یا اس طرح تمہارا ملک متعمل ہو سکتا ہے ایک اور وکلہ تحریک کے اگر جس سے بیان کر رہے ہیں حضرت منصور بڑھ صاحب اگر اسی طرح سے ہو جاتی آنے والے وقت میں تو یہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو 26 کانسلیشن مینمنٹ پر پاس کی ہے اس کے اندر مین پارٹی پی ڈی آئی تھی جس کی کانفرنس کی سارے پاکستان کے اندر تھی اس کے بعد کانسلیشن مینمنٹ کے لیے کتنی چیزیں آئی ہیں چاہے آپ کا جنس کی پارلیمنٹ کا پراسس ہے چاہے آپ کا جو ہے وہ جنسیشن کمیشن کو انہوں نے پارٹی پی ڈی آئی تھی ہے پاکستان کے جس جو بنے ہیں انہوں نے اس پراسس کو ایکسپٹ کی ہے جو دو سینئر ججز نے انہوں نے اس کو ایکسپٹ کی ہے اور اس پراسس کے بعد ساری چیزیں 26 کانسلیشن مینمنٹ کی انپیمٹیشن کی طرف جا رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس چیز کا نیرٹیو لے کے آنا کہ صرف ایک جج کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ یہی وہ ایک سنورٹی کا پرنسپل ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ لیگلی کانسلیشنی آرگومنٹ جو ہے وہ وائیول نہیں ہے دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ باٹ تو اب 27 کی طرف جا رہی ہے جس کی طرف انہوں نے کانسلیشن کا اشارہ کیا ہے یہ تو پی ڈی آئی کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جو ہم اس کا آلٹرنیٹ دے رہے ہیں یا یہ آلٹرنیٹ کانسلیشنی یا لیگلی بائیول ہے وہ بلکل بائیول نہیں ہے اور اسی لیے آپ اس کی ضرور جانا پڑے گا دوسرا کھل کوٹ اسی لیے ہی ہو سکتا 26 کانسلیشنی آرگومنٹ کے لیے کہ جسٹس یا یا فریدی صاحب اس کے بینے پیش رہی ہے جسٹس منسور اور جسٹس منید جو آئے وہ اس کے افیکٹی بلد کانسلیشنی آئی گا تو پیل یہ بچائیں کہ کون بیٹھے گا اور جسٹس کی فیصلہ جو ہے وہ آپ کا جیڈیشن کمیشن آرگومنٹ کرے گا آرٹیکل ون سیونٹی پائی کے نیچے یہ کانسلیشن یا بامینمنٹ کے اندر ڈال کے جو چیف جسٹس کی دسکرشن ہے یا ایک جو ایڈیٹیشن کے اندر جا کے ہم یہ کہتے ہیں فل کوٹ بنیں یا لاجر بنچ بنیں وہ پاکستان کے آئین میں جو جو چیف جسٹس کی دسکرشن تھی اس کو انہوں نے ختم کر دی ہے اب منزل کو میٹن ہونے جا رہی ہے یوٹیشن کمیشن آرگومنٹ پاکستان کی یوٹیشن کمیشن آرگومنٹ پاکستان جو ہے اس چیز کو دیکھے گا اور دیکھ کے فیصلہ کرے گا کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے تو میرا یہ خواہی ہے دیکھے جو پریکٹس آرگومنٹ پروسیجن بیل ایکٹ کے تحرے جو ایک کمیٹی ہے تین بکلی ججز کی جو کمیشن یا ان کے مطابق کریں گے